بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکمенного دوستو میں ہوں اس کے سلوب چیزیں یا آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے سلوب طرح تھی اندر گواںân کے سلوپ Man arrogant اس شرک landing کے سلوب ساڑتی ہیں وقت آ عنوڈ ، اس کے لوکیشنز کے اوپر اور مختلف اس کے سلوپس کے جو جو سے بھی چیزیں اس کے اندر انوالب ہوتی ہیں اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں تاکہ ہماری کونٹیٹی اور جو روڈ کی جو جتنی ایسٹمیس ہیں اس کے ساتھ سے یہ برکن پوری ہے تو آپ نے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیں ہم جننگ سرویسز فرام کرتے ہیں جس کے اندر ٹاپوگرافی سے لے کے ہر کیسے کا ہم سرویسے لے کرتے ہیں اس کے ڈیزائننگ روڈ کی ڈیزائننگ ہے آپ کا پاس کوئی لینڈ میجرمیٹ ہے کوئی لینڈ ایریہ ہے کوئی لینڈ ڈیوئرومنٹ کا کام ہے لینڈ ڈیوئرومنٹ پلان بنانا ہے آپ نے تو اس سارے کام کے سسلے میں آپ اس سے رابطہ کر سکتا اگر پاکستان کے اندر موجود ہیں تو میں آپ کو ٹاپوگرافی کل ٹاپوگرافی آپ کو کر کے دے گی پاکستان سے بار سے اگر آپ کوئی بھی ڈیزائن کسی بھی قسم کو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ٹاپوگرافی مہت مجھے بیس سکتے ہیں اس کے اوپر میں آپ کو کمپلیٹ لینڈ ورپنٹ سے لے کے روڈ ڈیزائننگ کرسکشن کے سارے پروغام میں آپ کو کر کے دے سکتا ہوں تو آپ میرا نمبر یہ آپ کو سکرینڈ پر آ رہا ہے آپ اسے مجھے ورسا پر ذریعے کنٹیک کرسکتے ہیں آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آگے والی اور کمپلیٹ اس کو سیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے کام کرنے سے آئے گی تو اس کے منطلق پیچھے میں کافی ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں ساری ہم اسے آگے کو کنٹینیو کریں گے اسے آگے اگر آپ نے میری پیچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس کو دیکھ لیجئے ہم اس کی سلوپ وغیرہ بنائیں گے اس کے آگے اس کے گریڈنگ کے ذریعے کہ اس کی سلوپ وغیرہ کو ہم فیچر لینز کے ذریعے کیسے بنا سکتے ہیں تو اس سے آپ شیڈیٹ دیکھتے ہیں ویوز کا تو یہ دس سے میں اس کا ٹاپ ویو کو پر آ جاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل سٹیٹ ہے اس سے آگے داری بات ہے ہمارے جب بریج بنتا ہے تو اس کے آگے مختلف فلنگز وغیرہ کیسے چاہیے بریج کی ٹوئنٹی میٹر اور اسی طریقے سے اس کی 5 میٹر جو ہے اس کی میں بیٹس رہ دیتا ہوں اس کے بعد 20 میٹر کا لگا کے اور سی پریس کر کے اس کو میں انہیں دیر سے کلوز کر کے باکس بنا دینا اس باکس کو آپ نے دیر سے موو کرنا ہے اور موو کرنے کے بعد آپ نے اپنے در جتھر آپ کا پاس بریج انڈ ہو رہا ہے بلکل یعنی کہ سٹارٹ ہو رہا ہے انڈ ہو رہا ہے اس پورشن کو پہر ادھر آپ نے اس کو لگانا ہے۔ اس طرح آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے روٹائٹ کی کمانڈ لیل 지나 typology اور اس باکس کو آپ نے ادھر روٹائٹ کر دینا ہے چیزززززز اور اگر آپ میں اس کو picture بریج آ رہا ہے تو آپ کرنے یہ یادی سے اس کے بعد ادھر جو لگنا ہے تو اسموٹ کو بریجر جانتا ہے تو آپ نے اس کو بالکل اس صرف رشعہ لگانا ہے آپ کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس کو الصرف سرکر بھی بیجرے اپنے لگا دینا ہے اسی طریقے سے جو پروسال آب ہم نے بنائی ہے اس کو اپنے دوسری سیڈ کو پر لگا دینا ہے ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے مووک کرا کے اور اس کو بھیج کے بلکل اسٹارٹ کو پر آپ نے فکس کر دینا ہے اس کو سنیپ اگر آپ نے آن کر لینا کیونکہ چونکہ میں نے 3D اسے بیوز کا سیلک کیا ہوا ہے تو تھوڑا سا مجھے سیلکشن میں پرابلم آ رہا ہے تو آپ اس کو ٹوڈو کے اوپر اور ٹاوڈو کے اوپر آپ کر دیں تو آپ نے اس طرح اس کو اسے سیلک کر دینا تو یہ دونوں سائیڈوں کے اوپر آپ نے اپنے باکسز بنا لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے آگے سلوپس وغیرہ لگانی ہے تو اس باکس کو ہم نے سب سے پہلے اس کو آپ نے اسے سیلک کر لینا ہے اور یہ طرف فیچر لین باپشن آپ کا پر نظر آ رہا ہے تو فیچر لین کو پر آنا ہے سیکند نمبر فیچر لین use فرم ابجیکٹ ہے تو آپ نے اس کو کلک کر کے ان جو باکس بنائے ان ابجیکٹ کو آپ نے اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اس کا نام آپ پہ پلیس کر سکتے ہیں اور اسرل وغیرہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس سے آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے یہ اوکے کر دیں گے تو یہ ہمارا جو باکس ہو گیا یہ فیچر لین کے اندر کو اس سے convert ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اس second member کو پر بھی آ جانا ہے create from feature land object کو آپ نے ادھر سے select کرنا ہے اور enter کر دینا ہے اور اس کا نام آپ دینا چاہتے ہیں جو بھی آپ دے دیں grade 1 یا grade 2 جو بھی z1 z2 جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں آپ اس اس کا نام دے دیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سیڈوں کے اوپر ہم نے اپنے boxes کو feature land کے اوپر ادھر سے convert کر دی آپ بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اوپر آنا ہے ادھر تو آپ دیکھ رہے ہیں grading creation tool آپ کے پاس ادھر نظر آ رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کو click کر لینا ہے اور ادھر سے یہاں پہنے tab دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو مختلف option نظر آ رہے ہیں آپ نے سب سے آئیڈ پہ آ جانا ہے surface والے option کے اوپر اور ادھر سے آپ نے ادھر new والے option کو click کرنا ہے اور اپنی جو آپ کے surface ہوئی بھی اس کو اپنے در سے select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر نام دے دینا ہے میں اس کے نام g1 دے دیتا ہوں ادھر سے اور اسی طریقے سے اس کو میں ok کر دوں گا کرنے کے بعد آپ نے اس جو box بنا feature land اس کو آپ نے select کرنا ہے right click کر دینا ہے اس کے بعد نو کر دینا ہے نو کریں گے تو آپ کو پاس arrow کا نشان آ جائے گا آپ نے arrow کا نشان آگے والی سیڈ کو پر دینا ہے جہاں آپ کو پاس یہ bridge کی inside ہوئے گی ایک سیڈ کو پر لگانا ہے اس کے بعد آپ نے right click دوبارہ click کرنا ہے اور دوسری سیڈ کو پر بھی آپ نے اسے اس کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ سے slope آ رہی ہے two in one کی ادھر آپ slope آ رہی ہے two in one کی یہ نیچے بھی آپ کو command bar کے اندر بھی نظر آ رہی ہے آپ اسے slope change کرنا چاہتے ہیں تو change کر سکتے ہیں میں اسی slope کو ادھر لگاتا ہوں اور اسی سیڈ کو میں change کروں گا تو اس کے بعد آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے slope والے option کو select کرنے کے بعد right click کر دینا ہے right click کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمار پاس ادھر اس کی جو پوری gradings جو جو slopes وغیرہ تھی وہ اس کے ساتھ ادھر لگ جائیں گے اس کا میں view لیتا ہوں shade view تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمار پاس اس جو پورا آپ نے جو slope دی تھی one and two کے ساتھ سے وہ properly ادھر placement ہو گیا اسی طرح آپ نے دوسری سیڈ کو پر آ جانا ہے اس line کو آپ نے select کرنا ہے اور اوپر سے آپ نے feature land اور یہ اوپر ایک feature gradient creation tool کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے اسی طرح surface والے option کو select کرنا ہے new کو پر آپ نے select کرنے کے بعد اس feature land کو ادھر سے select کر لینا کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو right click کرنا ہے no کر دینا ہے اور جو اپنا arrow کا نشان ہوئے گا اس کے حساب سے آپ نے اپنی inside والی طرف لانا ہے ماوس کو تھوڑا سا کیونکہ یہ میں ادھر اس کو 3d shade کو میں نان کیا ہوا تو تھوڑا سی ملے problem آ رہی ہے آپ اس کو off کر دیں گے تو یہ clear ہو جائے گا آپ نے اسی طریقے سے دونوں sides کے اوپر اس کے جو ہیں اس کے arrows ہوگیرہ ہیں وہ آپ نے ادھر mark کر دینا آپ اس کو کانور سے select کر لیں گے تو ادھر آپ نے اس کو جو arrow کا direction ہوئی گی وہ آپ نے inside کو پر رکھنے click کرنے کے بعد right click کر دیں slope کو پر آ جائیں اس کی سلوپ ہم change کر دیتے ہیں ادھر two in one کی سلوپ آ رہی ہے تو آپ ادھر command کے اوپر three dot three three in one کی آپ سلوپ دیں گے ادھر سے اس کو میں دوبارہ جاتا ہوں ادھر سے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے three اس کے بعد dot لگانا ہے double zero اور اس کے بعد آپ نے dot لگا دینا یہ کی بورڈ کی مدد سے اور اس کے ساتھ آپ نے one کی سلوپ لگا دینا ہے تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر three in one کی سلوپ آ رہی ہے پہلی سیڈ ہماری two in one کی ہے دوسری سیڈ ہمارے پاس three in one کی آ رہی ہے تو آپ اسی طریقے سے اس کی جو انسائیڈ والی جو سلوپ سوغیرہ ہیں سلوپ سوغیرہ کو پر جو آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے ساب سے آپ اس کی سلوپ سوغیرہ کو ادھر لگا سکتے ہیں تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں یہ خالی gap نظر آ رہے ہیں آپ کو دونوں تو اس کو آپ نے کیسے پلیس کرنا ہے اس کے ساتھ تو آپ نے ادھر سے اوپر شیڈیڈ ویو کو آپ میں ختم کر دیتا ہوں ٹو ٹو ویر فریم اور اسی طریقے سے ٹاپ ویوک اوپر آ جاتا ہوں تاکہ میں اسی طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کی انسائیڈ والی لیند ادھر خالی آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے اس ادھر سے اسی طرح گریڈ اوپر آ جانا ہے گریڈنگ والے آپشن کے اوپر اور سیکنڈ نمبر پر آپشن ہوئے گا گریڈ انٹو فیل تو یہ اپنے فیڈ والا جو آپشن ہوئے گا اس کو آپ نے سیلیک کرنا ہے اور یہ جو آپ درمیان میں آپ لے کے جائیں گے لیتر آپ کا گیپ ہوئے گا آپ میں ادھر کلک کر کے اور اس کو فیل کر دینا اسی طریقے سے آپ نے دوسری سیٹ پر بھی اسی عمل کو رپیٹ کر کے اور اس کے درمیان میں اس کو فیل کر دینا ہے اس کے بعد میں ادھر سے شیڈ والا آپشن ادھر سے آن کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس جو اس کا گیپ وغیرہ تھا وہ سارا ادھر سے ختم ہو دیا جو برج کو پر جو جو سلوپس ہوئے آپ نے لگانا تھی اس سلوپس کو آپ اس طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ ہیں اس کو لگا سکتے ہیں اور اپنے کام کو اپنی سلوپس کے ساپ ھ Ifce کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگئی آپ نے اس کے جو لےڈنگ کے ساپ سے جونز تھی سلوپس ہوئے لگانا ہاں اس کو آپ کیسے لگا سکتے ہیں اس سلوپs کو انیکھ ہوا تلوپس کو کیسے بنانا ہے اس کا کیا کیا طریقہ کار رہا ہے تو ساری چیز میں نے اس کو بنائی تھی اس کو میں نے انسولیٹڈ کیا ہوا ہے تو ادھر سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں ان اوبجیکٹ کو تاکہ اس کے اندر جو جو سے بھی چیز انوالب ہیں ساری آپ کو پتا چاہتے ہیں اگر آپ نے میری پیچھے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس کے ساتھ بھی دونوں پارٹ وان اور پارٹ ٹو کو دونوں کو آپ نے ادھر میچ کر کے دیکھنا ہے تو یہ آپ کا کنسپٹ کافیت تک ساری چیزوں کا کیر ہو جائے گا اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پچھوی ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے mascara سے اس کو کیا تھا point import سے لے کے ہم نےUm point import کر کے بعد اس کے ہم نے alignment لگائی تھی cries اس کے بعد ہم نے اور ساری جو پرفیلز او گیرا بنائی تھی اور ادھر ہم نے اس کے ساری جو جو автомобile تھی ہم نے basic assembly اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر بریجی اسمبلی بنائی تھی اور اس کے بعد ہم نے اس کو properly اس کے اندر insight کیا تھا اور اس کا جو بھی طریقہ کار تھا سارے کے سارے کے اوپر ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کی تھی تو آپ اس کے اوپر اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی میری تو اس پہلے والی ویڈیو اپلوڈ ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے اور اس کے ساتھ اس کو اٹیج کر کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو کافی اتک ہر پسکری سمجھ ادھر آ جائے گی میں امید کروں گا کہ یہ ویڈیو بھی آپ نے جو دیکھی ہے یہ اس کے ساتھ آپ کا کنسرپ کلیر اور آپ مجھے کمنٹ باکس کے اندر اپنی جو بھی پرابلمز یا جس طریقے پر بھی آپ جو بھی کام آپ کو چاہیے اس کے متعلق آپ مجھے بتا دیا کریں میں اس کو پر آپ کو ویڈیو بنا کے آپ کے کنسرپ یا آپ کے جو نالیج مضافہ ہے اس کو میں کر دیا یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی دی اس سے آگے باری ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کا سرویس اے لیا کسی جگہ کو بنا کر بتاؤں گا کہ آپ نے کسی جگہ کو سرویس اے لیا اس کا ایڈ کرنا ہے وہ آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں کلورس وغیرہ مختلف جو اس کے فیچرز وغیرہ ہیں فنیچرز وغیرہ مزید اس کے اندر جو ایڈ ہوں گے اس کے متعلق میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا چھوٹی سی ویڈیوز ہوئیں گی کوشش کروں گا کہ کم ٹیمک پر بنیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے میری ویڈیو کو ضرور کر دینا ہے انجننگ سرویسز کو ہم فرام کرتے ہیں جس کے اندرہ ہم آپ کو ٹاپوگرافی سے لے کے سروی اور اس کی فیزیکل جتنی بھی رپورٹس ہیں اس کا ٹاپوگرافی پاکستان کے در موجود ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو فیزیکل بھی جا کر دیں گے اگر آپ ہم سے آفس وغیرہ کروانا چاہتے ہیں کارسکشن ہے روڈ کسٹیمیٹ ہے ڈیزائنگ روڈ ہے ٹاپوگرافی ہے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس اس لئے میں میرے صاحب رابطہ کر سکتے ہیں یہ مفاس وڈی ٹیم موجود ہے اور یہ نمبر آپ کو سکین کو پر نظر آ رہا ہے تو میں آپ سی جاز چاہتا ہوں اللہ حافظ